بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمين و صل اللہ علیہ محمد و آلہ تاہرین موضوع گفتوک کھانا اور پینہ اور ہماری اس گفتوک کا عنوان ہے بعض وہ چیزیں جس فور یورپ امریکہ میں استعمال ہو رہی ہیں کچھ نئی پروڈیکٹ ہیں اور کچھ پرانی ہیں لیکن ان کے بارے میں عموماً لوگ نہیں جانتے سب سے پہلے جس کا ذکر کیا جائے گو کہ اس کا استعمال بہت زیادہ نہیں ہے اس کا استعمال فقط پنیر کی حد تک ہے وہ ہے رینین یعنی پنیر ماہ یہ پنیر ماہ حاصل کیا جاتا ہے دودھ پینے والے جانور کے بچے کے مہدے سے تو سوال یہ کیا جائے کہ اگر اس ماہ کو حاصل کیا گیا ہے کسی جانور کے بچے سے اگر وہاں یقین ہو جائے آپ کو کہ یہ سور کے بچے کے پنیر ماہ سے ہے تو اس قسم کا پنیر حرام ہے اور اگر یہ کسی حلال گوش جانور کے بچے کے مہدے سے یہ پنیر ماہ نکالا گیا ہے گو کہ بہتر ہے کہ اس سے بچا جائے لیکن اس کا کھانا جائز ہے دوسرا موضوع ہے جیلیٹن سے ریلیٹڈ جیلیٹن ایسا موضوع ہے جو اس وقت بہت اہم موضوع ہے تو پہلے مرحلے میں رسکس کرنا ہوگا کہ جیلیٹن بنتا کن چیزوں سے ہے جیلیٹن بنتا ہے دو چیزوں سے جانور کی ہڈیوں یا ان کے بعض اجزاء سے اور اسی طرح سے بعض درختوں سے اب اگر آپ کے سامنے جیلیٹن رکھا ہو تو پہلا تو مرحلہ یہی ہے کہ آپ کو یہ جاننا چاہیے کہ یہ جیلیٹن کس چیز سے حاصل کیا گیا ہے اگر یہ جیلیٹن حاصل کیا گیا ہے کسی درخت بغیرہ سے کسی خاص پوس سے تو یہ جیلیٹن حلال ہے اور اگر یہ جیلیٹن حاصل کیا گیا ہے کسی جانور کے جز سے جانور کے جسم کے کسی حصے سے حاصل کیا گیا ہے تو یہاں پر دسکشن کرنا ہوگا اور وہ یہ کہ یہ دیکھنا ہوگا کہ کس جانور سے اس جیلیٹن کو حاصل کیا گیا ہے اگر یہ جانور سور ہے تو ہر صورت میں جیلیٹن حرام ہے اگر یہ جانور حلال گوشت ہے لیکن اس کو شریع طریقے سے زبا نہیں کیا تو اس کا جیلیٹن بھی حرام ہوگا اگر یہ جانور حلال گوشت ہے اور شریع طریقے سے زبا کیا گیا ہے تو اس کا جیلیٹن پاک ہوگا پس جیلیٹن حاصل کرنے کے سورس کو تقسیم کیا جا سکتا ہے پہلے مرحلے میں دو حصوں میں جانور اور غیر جانور پس اگر غیر جانور سے جیلیٹن کو حاصل کیا گیا ہے تو وہ پاک ہے جانور سے جیلیٹن کو حاصل کیا گیا ہے تو یہ بھی تقسیم ہوگا دو حصوں میں حلال گوش جانور سے حاصل کیا گیا ہے جسے شرع طریقے سے زبا کیا گیا ہے تو یہ جیلیٹن پاک ہے اور اگر جیلیٹن حاصل کیا گیا ہے حرام گوش جانور سے یا یہ کہ حلال گوش جانور سے حاصل کیا گیا ہے لیکن اس کو شرعی طریقے کے مطابق زبان نہیں کیا گیا تو وہ جیلیٹن بھی حرام ہوگا پس اگر کسی پروڈکٹ پر لکھا ہوا ہے کہ یہ جیلیٹن کسی اسلامی ممالک کی بنی ہوئی ہے تو وہاں پر اب آپ کو تحقیق کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ جیلیٹن کس کی بنی ہوئی ہے یا کسی سبزی یا گھاس خوز کی بنی ہوئی ہے تو پاک ہے یا گوش کی بنی ہوئی ہے تو اسلامی ممالک سوق المسلم کے حکم میں ہے اور وہاں کی یہ چیزیں جائز ہیں اگر یہ جیلیٹن کسی نون اسلامی ممالک کی بنی ہوئی ہے اور اس میں لکھا ہے کہ اس جیلیٹن کو کسی سبزی سے یا پھل سے یا کسی گھاس خوز سے استعمال کیا حاصل کیا گیا ہے تو یہ جیلیٹن پاک ہے لیکن اگر لکھا ہے کہ یہ جیلیٹن سور کے گوشت سے ہے یا سور کی ہڈیوں سے ہے یا یہ کہ گائی یا بھیڑ کی ہڈیوں سے ہے اور اس کے شرعی طریقے سے زباہ ہونے کا ہمیں یقین نہیں ہے تو یہ جیلیٹن نجس ہوگی پس مسلمان ممالک کی جیلیٹن پاک ہوگی نون مسلم ممالک کی وہ جیلیٹن کے جو سبزی یا ترکاری یا گھاس پوس سے جڑی بوٹیوں سے بنائی گئی یا وہ پاک ہوگی اور اگر ہیوانہ سے اس جیلیٹن کو حاصل کیا گیا ہے تو وہ نجس ہوگی لیکن فرض یہ کریں کہ جیلیٹن آپ کے سامنے رکھی اور آپ کو نئی معلوم کہ یہ کس چیز کی ہے تو یہ جیلیٹن پاک مانی جائے گی اب یہ اور موضوع ہے کہ احتیاط یہ ہے کہ احتیاط کونسی یعنی بہتر ہے کس سے بچا جائے اور ہم نے توجہ دلائی کہ کھانے پینے میں بہتر ہے کہ انسان گھر کا کھائے گھر کا پیئے پاک صاف خود اپنے یقین اور اتمنان سے پکائے یہ سب کچھ بہتر ہے لیکن جب انسان اس دنیا میں ہے تو لوگوں کیا جاتا بھی ہے کیونکہ جو طہارت وہ خود کر سکتا ہے ممکن ہے کہ اس کے کسی سگے رشدار کیا نہ ہو تو یہاں پر گفتو گئی ہے کہ کسی اپنے رشدار کے گھر گیا ہے تو کیا اس کا کھانا جائز ہے کہ اگر بلکل جائز ہے کیونکہ کھانے پینے میں حکم کیا ہے کہ اگر وہ گوشت ہے مسلمان کے ہاتھ کا ہے تو جائز ہے اور اگر کوئی کھانا ہے تو اس کا مطلب پاک ہی ہوگا جب تک کہ اس کے نجس ہونے کا یقین نہ ہو جائے تو جائلٹن کے بارے میں اگر یقین ہو کہ یہ حرام گوشت یہ غیر زبہ شدہ جانور سے حاصل کی گئی یہ تو حرام ہے اور باقی صورتوں میں جائلٹن پاک ہوگی اب پھر جائلٹن توجہ دلائیں کوئی اگر نہیں کھانا چاہتا تو نہ کھائے لیکن بڑے آرام سے کسی چیز کو حرام نہ کہے حرام ڈیکلئر کرنا الگ موضوع ہے یہ کہنا کہ بہتر ہے کہ اپنے آپ کو بچائے مشکوک چیزوں سے یہ بالکل الگ موضوع ہے کیونکہ اخلاقی عدبار سے حرام چیزوں سے بچنا بھی ضروری ہے اور فقی عدبار سے اسی طریقے سے جو مشکوک چیزیں ہیں ان سے بھی بچنا ضروری ہے اور ان سے بھی بچنا ضروری ہے کہ جن کے پاک ہونے کا سو فیصد یقین نہ ہو بس فرض کریں پڑوس کے گھر سے کھانا آیا تو سوال کیا جائے کہ اسے کھا سکتے ہیں تو کہا جائے کھالیں مسلمان پڑوسی کے گھر سے کھانا آیا کھا سکتے ہیں کھالیں اخلاقی عدبار سے سوال کیا جائے روحانی تربیت کے حوالے سوال کیا جائے تو کہا جائے گا کہ ایسی جگہوں کا کھانا بھی نہ کھاؤ کہ جن کیا طہارت نجاست کا بہت زیادہ احتمام نہ ہو تو پھر ہم توجہ دلائیں کہ آپ سب کی ذمہ داری ہے کہ اگر آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ان کھانوں سے بچا جائے بہتر ہے تو یہ آپ کو حق ہے لیکن کسی بھی کھانے کو جب تک ثابت نہ ہو جائے نہ آپ کے لئے اس چیز کی اجازت ہے کہ آپ اسے حلال کہیں اور نہ ہی اس چیز کی اجازت ہے کہ آپ اسے حرام کہیں حلال و حرام آپ اس وقت کہہ سکتے ہیں کہ جب آپ فقی طور پر یقین رکھتے ہوں کہ یہ چیز حلال ہے اور یہ چیز حرام ہے کچھ اور چیزیں ہیں اس وقت جو کھانے میں استعمال کی جاتی ہیں اور انہیں عموما کہا جاتا ہے ای نمبرز اب ای نمبر والی جو پروڈیکٹ ہیں وہ بہت ساری ہیں ہر پروڈیکٹ کا ہم نام نہیں لیتے ممکن ہے کہ بعد میں تفصیل سے اس موضوع پر دسکس کریں کونسی پروڈیکٹ حلال ہے کونسی پروڈیکٹ حرام ہے لیکن اس وقت فخر ہم اتنا بتائیں گے کہ مختلف چیزوں سے کچھ چیزیں بنائی گئی ہیں کچھ کلرز حاصل کیے گئیں اور کچھ چیزیں ہیں کھانوں کو پریزرف کرنے کے لیے اور کچھ چیزیں ہیں کھانے کو گارہ کرنے کے لیے اس قسم کی بہت ساری پروڈیکٹ ہیں کہ جو آپ کسی بھی ویب سائٹ وغیرہ پہ اگر آپ گوگل میں ای نمبرز بھی لکھیں تو یہ چیزیں آ جائیں گی اب ان کو تفصیل سے بیان کرنے کے بجائے ہر پروڈیکٹ کو ایک نمبر دے دیا گیا ہے ان تمام چیزوں کو کہا جاتا ہے ای نمبرز ایک عام تاثر کے ہر وہ چیز جس پہ ای لکھا ہو حرام ہے یہ بھی غلط ہے یہ تاثر جس پہ ای لکھا ہے یہ حلال ہے یہ بھی غلط ہے بلکہ یہاں پر یہ دیکھنا ہوگا کہ ان چیزوں کو کس سے حاصل کیا گیا ہے تو ای نمبر والی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ مختلف اشیاء سے حاصل کی جاتی ہیں اب پہلے مرحلے میں اگر یہ چیزیں مردار کے اجزاء سے ہیں یا حرام گوش کے اجزاء سے ہیں جیسے سور وغیرہ سے یا وہ جانور کے جو حلال تو ہیں لیکن مردار کے حکم میں مثال کے طور پر غیر شعری طریقے سے جن جانوروں کو سبا کیا ہو اگر یہ ای نمبرز والی چیزیں ان ہیوانات سے حاصل کی گئی ہیں تو بلا شک حرام ہیں لیکن اگر یہ ای نمبر والی چیزیں حلال گوشت جانوروں سے حاصل کی گئی ہیں جنہیں شعری طریقے سے زبا کیا گیا ہے کسی اسلامی ملک میں تو یہ پروڈیکٹ حلال ہیں تو ای نمبرز والی بعض پروڈیکٹ تو ہر صورت میں حرام ہوں گی مثال کے طور پر وہ کہ جو سور سے حاصل کی جائیں گے لیکن اگر ای نمبرز والی بعض پروڈیکٹ کو گائے اور بھیڑ سے حاصل کیا جاتا ہے تو ان کو حرام نہیں کہا جائے گا بلکہ کہا جائے گا کہ اب آپ کو یہ تحقیق کرنی ہے کہ یہ اس گائے سے حاصل کیا گیا ہے جسے غیر شعری طریقے سے زبا کیا گیا ہے یا اس گائے سے حاصل کیا گیا ہے جسے شعری طریقے سے زبا کیا گیا ہے پس اگر یہ ای نمبر والی پروڈیکٹ کسی گائے کے گوشت سے یا ہڈیوں سے حاصل کی گئی ہو اور یہ چیز بنی ہو کسی مسلمان ملک میں تو کہا جائے گا ای نمبر کی یہ چیز کیونکہ مسلمان ملک میں بنی ہیں تو یہ جائز ہے گائے سے حاصل کی گئی ہے اور کیونکہ یہ پروڈیکٹ کسی غیر اسلامی ملک سے حاصل کی گئی ہے اور یہ گائے کے گوش سے یا حدیوں ہی سے حاصل ہوتی ہے تو کہا جائے گا اس سے بچا جائے کیوں بچا جائے کیونکہ اس کے زبا ہونے کا یقین نہیں ہے تو یہ تو تھا پہلا مرحلہ ان ای نمبرز پروڈیکٹ کے بارے میں کہ جو گوش سے حاصل کی جائے یا جانور سے حاصل کی جائے اب جانوروں میں سے ہی بعض چیزیں حاصل کی جاتی ہیں بعض کیڑوں سے تو اگر وہ بے اینے ہی کیڑا کھانا مانا جائے تو وہ غلط ہیں لیکن اگر کسی کیڑے سے رنگ حاصل کیا جا رہا ہے اور اینے کیڑا نہیں کھایا جا رہا ہے یعنی خود کیڑے کو نہیں کھایا جا رہا ہے فقط اس سے رنگ حاصل کیا جا رہا ہے تو وہ رنگ جائز ہوگا مثال کے طور پر کسی تتلی وغیرہ کے پروں کو اگر چھوا جائے تو اس میں کلر سا ہوتا ہے اس تتلی کو کھانا حرام ہے لیکن تتلی کے اوپر جو کلر ہے یہ کلر پاک ہے اگر اس قسم کی چیزوں سے کلر بنایا جائے تو وہ کلر پاک ہوگا تیسری قسم اگر یہ ای نمبرز پروڈیکٹس کسی سبزی یا ترکاری وغیرہ سے حاصل کی جا رہی ہیں تو وہ جائز ہوں چاہے وہ مسلمان ملکی ہوں اور چاہے وہ غیر مسلم ملکی ہوں پس یہ تھی ہمارے گفتگو ای پروڈیکٹس کے بارے میں اب پھر ہم اس جانے توجہ دلائیں کہ ہر ای نمبر واری چیز حرام بھی نہیں ہے جائز بھی نہیں ہے دیکھ نہ ہوگا کہ کس چیز سے حاصل کی گئی پس حلال گوش جانور سے حاصل شدہ یہ چیزیں حلال ہو سکتی ہیں بے شرط یہ کہ ان کو شرع طریقے سے زبا کیا گیا ہو یہ تھی ایک مختصر سی گفتگو ای پروڈیکٹس اور بعض دیگر موضوعات کے بارے میں خداون تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ بحق محمد وعلم محمد ہمیں اپنی اپنے رسول اپنے حجتوں خصوصا امام زمان علیہ السلام کی معرفت و رتاعت کی توفیق عطا فرمائے وصل اللہ علیہ محمد وعالیہ الطاہرین